الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا سبق آج کا نجاست کے بارے میں چل رہا ہے صاحبِ بہارِ شریعت بہارِ شریعت کے صفحہ نمبر 391 پر مسئلہ نمبر 18 کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پرندہ حلال اونچے اڑتے ہیں جیسے کبوتر مینہ مرغوبی قوز ان کی بیٹ پاک ہے نمبر 19 ہر چوپائے کی جگالی کا وہی حکم ہے جو اس کے پاخانے کا یعنی اگر جانور کا پاخانہ نجاست خفیفہ ہے تو جگالی نجاست خفیفہ اور اگر پاخانہ نجاست غلیظہ ہے تو جانور کی جگالی نجاست غلیظہ ہوگی نمبر 20 ہر جانور کے پتے کا وہی حکم ہے جو اس کے پیشاب کا ہے حرام جانوروں کا پتہ نجاست غلیظہ جانوروں کا پتہ نجاست خفیفہ ہے نمبر 21 نجاست غلیظہ خفیفہ میں مل جائے تو کل نجاست غلیظہ ہے نمبر 22 مچھلی اور پانی کے دیگر جانوروں اور کھٹمل اور مچھر کا خون اور خچر اور گدے کا لعاب اور پسینہ پاک ہے نمبر 23 پیشاب کی نہائیت باریک چھینٹیں سوئی کی نوک برابر کی بدن یا کپڑے پر پڑ جائیں تو کپڑا اور بدن پاک رہے گا نمبر 24 جس کپڑے پر پیشاب کی ایسی ہی باریک چھینٹیں پڑ گئیں اگر وہ کپڑا پانی میں پڑ گیا تو پانی بھی نہ پاک نہ ہوگا نمبر 25 جو خون زخم سے بہا نہیں جو خون زخم میں چمکا ضرور ہے لیکن بہا نہیں وہ خون پاک ہے نمبر 26 گوشت تلی کلیجی میں جو خون باقی رہ گیا پاک ہے اور اگر یہ چیزیں پیتے خون میں سن جائیں پیتے خون میں یہ چیزیں سن جائیں خون سے لتھر جائیں تو نہ پاک ہیں بغیر دھوئے پاک نہ ہوں گی نمبر 27 جو بچہ مردہ پیدا ہوا اس کو گود میں لے کر نماز پڑی اگرچہ اس کو غسل دے لیا ہو نماز نہ ہوگی اور اگر زندہ پیدا ہو کر مر گیا اور بے نہلائے گود میں لے کر نماز پڑی جب بھی نہ ہوئی ہاں اگر اس کو غسل دے کر گود میں لیا تھا وہ بچہ جو زندہ پیدا ہو کر مر گیا اس بچے کو اگر غسل دے کر گود میں لیا تھا تو نماز ہو جائے گی مگر خلاف مستحب ہے یعنی بہتر نہیں ہے یہ احکام اس وقت ہے کہ مسلمان کا بچہ ہو اور کافر کا مردہ بچہ ہے تو کسی حال میں نماز نہ ہوگی غسل دیا ہو یا نہ دیا ہو گود میں لے کر نماز پڑی کافر کے مردہ بچے کو تو نماز نہیں ہوگی نمبر اٹھائیس اگر نماز پڑی اور جیب میں شیشی ہے اور اس میں پیشاب یا خون یا شراب ہے تو نماز نہ ہوگی اور جیب میں انڈا ہے اور اس کی زردی خون ہو چکی ہے جیب میں انڈا ہے اور اس انڈے کی زردی خون بن چکی ہے تو نماز ہو جائے گی نمبر انتیس روئی کا کپڑا پدیڑا گیا اور اس کے اندر چوہ سوکا ہوا ملا تو اگر اس میں سراخ ہے تو تین دن تین راتوں کی نمازوں کا اعادہ کر لے اور سراخ نہ ہو تو جتنی نمازیں اس سے پڑی ہیں سب کا اعادہ کرے یعنی روئی کا وہ کپڑا جو ادھیڑا گیا ہے اگر اس کپڑے کو کہیں سے سراخ ہے تو پھر تو تین دن اور تین راتوں کی نمازوں کا اعادہ کرے اور اگر کپڑے کو سراخ نہیں تو جتنی نمازیں اس کپڑے سے پڑی ہیں ان سب کا اعادہ کرے نمبر تیس کسی کپڑے یا بدن پر چند جگہ نجاست غلیظہ لگی اور کسی جگہ درم کے برابر نہیں مگر مجموعہ درم کے برابر ہے کسی کپڑے یا بدن پر چند جگہ نجاست لگی ہے اور کسی جگہ درم کے برابر نہیں مگر مجموعہ درم کے برابر ہے اکٹھی کی جائے تو درم کے برابر بن جاتی ہے تو درم کے برابر سمجھی جائے گی اور اگر زائد ہے تو زائد سمجھی جائے گی نجاست خفیفہ میں بھی مجموعہ پر ہی حکم دیا جائے گا یعنی تھوڑی تھوڑی جو لگی ہے اگر اکٹھی کی جائے تو درم کے برابر ہو جائے تو وہی حکام چلیں گے جو درم کے برابر نماز کی ہوتے ہیں اور اگر نجاست خفیفہ لگ جائے جو چتھائی کے برابر ہو جائے مجموعی طور پر اکٹھی کی جائے تو اس کا بھی وہی حکم ہوگا جو درم کے ساتھ جو چتھائی کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم ہے نجاست خفیفہ کا نمبر اکتیس حرام جانوروں کا دودھ نجس ہے البتہ گوڑی کا دودھ پاک ہے مگر کھانا پینا جائز نہیں نمبر اکتیس چوہے کی مینگنی گہو میں ملکہ پس گئی چوہے کی مینگنی گندم میں ملکہ پس گئی یا تیل میں پڑ گئی تو آٹا اور تیل پاک ہے ہاں اگر مزے میں فرق آ جائے آٹے یا تیل کے مزے میں فرق آ جائے تو نجس ہے اور اگر روٹی کے اندر ملی تو اس کے آس پاس سے تھوڑی سی روٹی الگ کر دیں باقی روٹی میں کچھ حرج نہیں نمبر تینتیس ریشم کے کیلے کی بیٹ اور اس کا پانی پاک ہے نمبر چوتیس ناپاک کپڑے میں پاک کپڑا یا پاک کپڑے میں ناپاک کپڑا لپیٹا اور اس ناپاک کپڑے سے یہ پاک کپڑا نم ہو گیا تو ناپاک نہ ہوگا بشرت یہ کہ نجاست کا رنگ یا بو اس کپڑے میں ظاہر نہ ہو ورنہ نم ہو جانے سے بھی ناپاک ہو جائے گا ہاں اگر بھیگ جائے تو ناپاک ہو جائے گا اور یہ اسی صورت میں ہے کہ وہ ناپاک وہ ناپاک کپڑا پانی سے تر ہوا ہو اور اگر پیشاب یا شراب کی تری اس میں ہے تو وہ پاک کپڑا نم ہو جانے سے بھی نجس ہو جائے گا اور اگر ناپاک کپڑا سوکا تھا اور پاک کپڑا تر تھا اور اس پاک کپڑے کی تری سے وہ ناپاک تر ہو گیا تو اس ناپاک کو اتنی تری پہنچی کہ اس سے چھوٹ کر اس پاک کو لگی تو یہ ناپاک ہو گیا ورنہ نہیں نمبر پینتیس بھیگے ہوئے پاؤں نجس زمین یا بچھونے پر رکھے بھیگے ہوئے پاؤں نجس زمین یا بچھونے پر رکھے تو ناپاک نہ ہوں گے اگرچہ پاؤں کی تری کا اس پر دبا محسوس ہو ہاں اگر اس زمین یا بچھونے کو اتنی تری پہنچی کہ اس کی تری پاؤں کو لگی تو پاؤں نجس ہو جائے گا نمبر چھتیس بھیگی ہوئی ناپاک زمین یا نجس بچھونے پر سوکھے ہوئے پاؤں رکھے بھیگی ہوئی ناپاک زمین یا نجس بچھونے پر سوکھے ہوئے پاؤں رکھے اور پاؤں میں تری آگئی تو نجس ہو گئے اور اگر سیل ہے تو نہیں یعنی تری نہیں آئی خالی سیل ہوئی ہے تو پھر ناپاک نہیں ہوئی نمبر سینتیس جس جگہ کو گوبر سے لیسا اور وہ سوکھ گئی بھیگا کپڑا اس پر رکھنے سے نجس نہ ہوگا جب تک کپڑے کی تری اسے اتنی نہ پہنچے کہ اس سے چھوٹ کر کپڑے کو لگے نمبر اٹیس نجس کپڑا پہن کر یا نجس بچھونے پر سویا اور پسینہ آیا نجس کپڑا پہن کر سویا یا نجس بچھونے پر سویا اور پسینہ آیا اگر پسینے سے وہ ناپاک جگہ بھیگ گئی پھر اس سے بدن تر ہو گیا تو ناپاک ہو گیا ورنہ نہیں ناپا ناپاک ناپاک چیز ناپاک ناپاک نہ ہوگی نمبر چالیس سڑک پر پانی چھڑکا جا رہا تھا زمین سے چھینٹیں اڑ کر کپڑے پر پڑی کپڑا نجس نہ ہوا مگر دو لینا بہتر ہے نمبر سنتالیس آدمی کی کھال اگرچہ ناخن برابر تھوڑے پانی میں پڑ جائے آدمی کی کھال اگرچہ ناخن برابر تھوڑے پانی یعنی تھوڑے سمراد دا دردہ سے کم ہے میں پڑ جائے تو وہ پانی ناپاک ہو گیا اور خود ناخن گر جائے تو ناپاک نہیں نمبر اٹھالیس بات پہانہ پیشاب کے ڈیلوں سے اسنجا کر لیا اب اس جگہ سے پسینہ نکل کر کپڑے یا بدن میں لگا تو بدن اور کپڑے ناپاک نہ ہوں گے نمبر انچاس پاک مٹی میں ناپاک پانی ملا تو نجس نہ ہوگی نمبر پچاس مٹی میں ناپاک بس ملایا اگر تھوڑا ہو تو مطلقا پاک ہے اور جو زیادہ ہو تو جب تک خشک نہ ہو ناپاک ہے نمبر اکاون کتہ بدن یا کپڑے سے چھو جائے تو اگرچہ اس کا جسم تر ہو بدن اور کپڑا پاک ہے ہاں اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہو تو اور بات ہے یا اس کا لعاب لگے تو کپڑے کو ناپاک کر دے گا نمبر باون کتے وغیرہ کسی ایسے جانور نے جس کا لعاب ناپاک ہے آٹے میں مو ڈالا تو اگر گندہ ہوا تھا تو جہاں اس کا مو پڑا اس کو علیدہ کر دے باقی پاک ہے اور سوکھا تھا تو جتنا تر ہو گیا وہ پھینک دے نمبر تری پن آب مستعمل پاک ہے نشادر پاک ہے نمبر چون سوائے سور کے تمام جانوروں کی وہ ہڈی جس پر مردار کی چکنائی نہ لگی ہو اور بال اور دات پاک ہیں نمبر پچپن عورت کے پیشاب کے مقام سے جو رتوبت نکلے پاک ہے کپڑے یا بدن میں لگے تو دونا کچھ ضرور نہیں ہاں بہتر ہے اس رتوبت سے مراد لکوریا ہی ہے کہ لکوریا سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے نمبر چھپن جو گوشت سڑ گیا بدبول لیایا اس کا کھانا حرام ہے اگرچہ وہ نجس نہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم صفہ نمبر تین سو چورانوے مسئلہ نمبر چالیس میانی ترتی اور ہوا نکلی تو کپڑا نجس نہ ہوگا یہاں تک ان چیزوں کا بیان کیا جا رہا تھا جو چیزیں نجاست غلیظہ یا نجاست خفیفہ ہیں اب صفہ نمبر تین سو چھانوے سے نجس چیزوں کے پا کرنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے اگر آپ توجہ رکھیں گے اور پورے کا پورا ذہن اس طرف رکھیں گے سماعت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز مسائل کا خزانہ ہاتھ میں آئے گا جو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ خود تو نجس ہیں جن کو نپاکی اور نجاست کہتے ہیں جیسے شراب یا نجاست غلیصہ ایسی چیزیں جب تک اپنی اصل کو چھوڑ کر اور نہ ہو جائیں اپنی اصل کو چھوڑ کر تبدیل نہ ہو جائیں پاک نہیں ہو سکتی شراب جب تک شراب ہے نجس ہی رہے گی اور سرکہ ہو جائے تو اب یہ پاک ہے نمبر ایک جس برطن میں شراب تھی اور سرکہ ہو گئی وہ برطن بھی اندر سے اتنا ہی پاک ہو گیا جہاں تک اس وقت سرکہ ہے اور اگر اوپر شراب کی چھینٹیں پڑی تھی تو وہ شراب کے سرکہ ہونے سے پاک نہ ہو گی وہ جگہ جہاں پر شراب کی چھینٹیں پڑی تھی اگرچہ نیچے والا سرکہ بن گیا لیکن اوپر جہاں چھینٹیں پڑی تھی وہ پاک نہ ہوگی جگہ یوں اگر شراب مثلا مو تک بری تھی پھر کچھ گر گئی کہ برطن تھوڑا خالی ہو گیا اس کے بعد سرکہ ہوئی تو یہ اوپر کا حصہ جو پہلے ناپاک ہو چکا تھا پاک نہ ہوگا اگر سرکہ اس سے انڈیلا سرکہ اگر اس سے انڈیلا جائے گا تو وہ سرکہ بھی ناپاک ہو جائے گا جب اس ناپاکی سے گزرے گا تو سرکہ بھی ناپاک ہو جائے گا ہاں اگر پلی وہ پلی یعنی ٹیڑا چمچہ یا گین نکالنے کا کوئی اور پیاز لیسن شراب میں پڑ گئے تھے سرکہ ہونے کے بعد پاک ہو گئے نمبر دو شراب میں چوہ گر کر پھول پھٹ گیا تو سرکہ ہونے کے بعد بھی پاک نہ ہوگا اور اگر پھولا پھٹا نہیں تھا تو اگر سرکہ ہونے سے پہلے نکال کر پھینک دیا اس کے بعد سرکہ ہوئی پاک ہے اور اگر سرکہ ہونے کے بعد نکال کر پھینک تو سرکہ بھی ناپاک ہے نمبر تین شراب میں پشاب کا قطرہ گر گیا یا کتے نے مو ڈال دیا یا ناپاک سرکہ ملا دیا تو سرکہ ہونے کے بعد بھی حرام و نجس ہے نمبر چار شراب کو خریدنا یا منگانا یا اٹھانا یا رکھنا حرام ہے اگرچہ سرکہ کرنے کی نیت سے ہو نمبر پانچ نجس جانور نمک کی کان میں گر کر نمک ہو گیا تو وہ نمک پاک و حلال ہے نمبر چھے اپلے کی راک پاک ہے اپلے سے مراد وہ کہ جو گاؤں دیانتوں کے اندر عورتیں کوبر کو دیوار پر لیپ دیتی ہیں اور وہ سوک جاتا ہے اور اس کو جلا کر روٹیاں پکاتی ہیں اس کو اپلا کہتے ہیں اپلے کی راک پاک ہے اور اگر راک ہونے سے قبل بج گیا تو ناپاک ہے نمبر ساتھ جو چیزیں بزاتے ہی نجس نہیں جو چیزیں خود نجس نہیں بلکہ کسی نجاست کے لگنے سے ناپاک ہوئیں ان کے پاک کرنے کے مختلف طریقے ہیں پانی اور ہر رقیق پتلی بینے والی چیز سے دھو کر نجس چیز کو پاک کر سکتے ہیں مثلا سرکہ اور غلاب کے ان سے نجاست کو دور کر سکتے ہیں تو بدن یا کپڑا ان سے دھو کر پاک کر سکتے ہیں فائدہ بغیر ضرورت غلاب اور سرکہ وغیرہ سے پاک کرنا جائز نہیں کہ فضول خرچی ہے نمبر آٹھ مصابل پانی اور چائے سے دھویں پاک ہو جائے گا نمبر نو تھوک سے اگر نجاست دور ہو جائے پاک ہو جائے گا جیسے بچے نے دودھ پی کر پستان پر قی کی پھر کئی بار دودھ پیا یہاں تک کہ اس کہہ کا اثر جاتا رہا پاک ہو گئی اور شراب کے موں کا مسئلہ اوپر گزر چکا شرابی شرابی کے موں کا مسئلہ پیچھے گزر چکا ہے نمبر دس دودھ اور شوربہ اور تیل سے دونے سے پاک نہ ہوگا دودھ اور شوربہ اور تیل وغیرہ سے دونے سے پاک نہ ہوگا کہ ان سے نجاست دور نہ ہوگی نمبر گیارہ نجاست اگر دلدار ہو جیسے پاک خانہ گوبر خون وغیرہ تو دونے میں گنتی کی کوئی شرط نہیں بلکہ اس نجاست کو دور کرنا ضروری ہے اور اگر ایک بار دونے سے نجاست دلدار دور ہو جائے تو ایک ہی مرتبہ دونے سے وہ کپڑا وہ چیز وہ بدن پاک ہو جائے گا اور اگر چار مرتبہ یا پانچ مرتبہ دونے سے وہ دلدار نجاست دور ہو تو چار پانچ مرتبہ دونا پڑے گا ہاں اگر تین مرتبہ سے کم میں نجاست دور ہو جائے تو تین بار پورا کر لینا مستحب ہے نمبر بارہ اگر نجاست دور ہو گئی مگر اس کا کچھ اثر رنگ یا بو باقی ہے تو اسے بھی زائل کرنا لازم ہے ہاں اگر اس کا اثر بدکت جائے اس چیز کا اثر مشکل سے جائے گا تو اثر دور کرنے کی ضرورت نہیں تین مرتبہ دول یا پاک ہو گیا سابون یا کھٹائی یا گرم پانی سے دونے کی حاجت نہیں نمبر تیرہ کپڑے یا ہاتھ میں نجس رنگ لگا یا نا پاک مہندی لگائی تو اتنی مرتبہ دوئیں کہ سا پانی گرنے لگے پاک ہو جائے گا اگرچہ کپڑا یا ہاتھ پر رنگ باقی ہو نمبر چودہ زعفران یا رنگ کپڑا رنگ نے کے لئے گولا تھا اس میں کسی بچے نے پیشاب کر دیا یا اور کوئی نجاست پڑ گئی اس سے اگر کپڑا رنگ لیا تو تین بار دھو لیں کپڑا پاک ہو جائے گا نمبر پندرہ گودنا کے سوئی چبو کر اس جگہ سرمہ بھر دیتے ہیں تو اگر خون اتنا نکلا کے بہنے کے قابل ہو تو ظاہر ہے کہ وہ خون ناپاک ہے اور سرمہ کے اس پر ڈالا گیا وہ بھی ناپاک ہو گیا پھر اس جگہ کو دھولیں پاک ہو جائے گی اگر ناپاک سرمے کا رنگ بھی باقی رہا یوں زخم میں راک بھر دی پھر دھولیا پاک ہو گیا اگرچہ رنگ باقی ہو نمبر سولہ کپڑے یا بدن میں ناپاک تیل لگا تھا تین مرتبہ دھول لینے سے پاک ہو جائے گا اگرچہ تیل کی چکنائی موجود ہو استقلف کی ضرورت نہیں کہ سابون یا گرم پانی سے دھوئے لیکن اگر مردار کی چربی لگی تھی تو جب تک اس چربی کی چکنائی نہ جائے پاک نہ ہوگا نمبر سترہ اگر نجاست رقیق ہو تو تین مرتبہ دھونے اور تینوں مرتبہ بقوت نچوڑنے سے پاک ہوگا اور قوت کے ساتھ نچوڑنے کے یہ معنی ہے کہ وہ شخص اپنی طاقت بھر اس طرح نچوڑے اس طرح نچوڑے کہ اگر پھر نچوڑے تو اس سے کوئی کترہ نہ ٹپ کے اگر کپڑے کا خیال کر کے اچھی طرح نہیں نچوڑا تو پاک نہ ہوگا مسئلہ نمبر اٹھارہ مگر ابھی ایسا ہے کہ اگر کوئی دوسرا شخص جو طاقت میں اس سے زیادہ ہے نچوڑے تو دو ایک بوند ٹپک سکتی ہے تو اس کے حق میں پاک اور دوسرے کے حق میں نا پاک ہے اس دوسرے کی طاقت کا اعتبار نہیں ہاں اگر یہ دوتا اور اسی قدر نچوڑتا تو پہلی اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ پاک کر لینا بہتر ہے اور تیسری بار نچوڑنے سے کپڑا بھی پاک ہو گیا اور ہاتھ بھی اور جو کپڑے میں اتنی تری رہ گئی جو کپڑے میں اتنی تری رہ گئی ہو کہ نچوڑنے سے ایک آدھ بوند ٹپکے گی تو کپڑا اور ہاتھ دونوں ناپاک ہیں مسئلہ نمبر بیس پہلی اور دوسری بار ہاتھ پاک نہیں کیا اور اس کی تری سے کپڑے کا پاک حصہ بھیگ گیا تو یہ بھی ناپاک ہو گیا پھر اگر پہلی بار کے نچوڑنے کے بعد بھیگا ہے تو اسے دو مرتبہ دونا چاہیے اور دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد ہاتھ کی تری سے بھیگا ہے تو ایک مرتبہ دویا جائے یوں اگر اس کپڑے سے جو ایک مرتبہ دو کر نچوڑ لیا گیا ہے کوئی پاک کپڑا بھیگ جائے تو یہ دوبارہ دویا جائے اور اگر دوسری مرتبہ نچوڑنے کے بعد اس سے وہ کپڑا بھیگا تو ایک بار دونے سے پاک ہو جائے گا نمبر اکیس کپڑے کو تین مرتبہ دھو کر ہر مرتبہ خوب نچوڑ لیا ہے کہ اب نچوڑنے سے نہ ٹپکے گا پھر اس کو لٹکا دیا اور اس سے پانی ٹپکا تو یہ پانی پاک ہے اور اگر خوب نہیں نچوڑا تھا تو یہ پانی نہ پاک ہے نمبر بائیس دودھ پیتے لڑکے اور لڑکی کا ایک ہی حکم ہے کہ ان کا پشاب کپڑے یا بدل میں لگا ہے تو تین بار دونا اور نچوڑنا پڑے گا نمبر تیس جو چیز نچوڑنے کے قابل نہیں ہے جیسے چٹائی برطن جوتا وغیرہ اس کو دھو کر چھوڑ دیں کہ پانی ٹپک نہ رک جائے یوں ہی دو مرتبہ اور دویں تیسی مرتبہ جب پانی ٹپک نہ بند ہو گیا وہ چیز پاک ہو گئی اسے ہر مرتبہ کے بعد سوکھانا ضروری نہیں یوں ہی جو کپڑا اپنی نازکی کے سبب نچوڑنے کے قابل نہیں اسے بھی یوں ہی پاک کیا جائے نمبر چوبیس اگر ایسی چیز ہو کہ اس میں نجاست جذب نہ ہوئی جیسے چینی کے برطن یا مٹی کا پرانا استعمالی چکنا برطن یا لوہے تامبے پتل وغیرہ داتوں کی چیزیں تو اسے فقط تین بار دھو لینا کافی ہے اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اسے اتنی دیر تک چھوڑ دیں کہ پانی ٹبک نہ موقوف ہو جائے نمبر پچیس ناپاک برطن کو مٹی سے مانج لینا بہتر ہے نمبر چھبیس پکایا ہوا چمڑا ناپاک ہو گیا تو اگر اسے نچوڑ سکتے ہیں تو نچوڑیں ورنہ تین مرتبہ دھویں اور ہر مرتبہ اتنی دیر تک چھوڑ دیں کہ پانی ٹپک نہ موقوف ہو جائے نمبر ستائیس دری یا ٹاٹ یا کوئی ناپاک کپڑا بہتے پانی میں رات بھر پڑا رہنے دیں پاک ہو جائے گا اور اصل یہ ہے کہ جتنی دیر میں یہ ظن غالب ہو جائے جتنی دیر میں یقین قامل تو نہیں لیکن خیال کا گمان کا اکثر عیسی اس بات پر جم جائے کہ اب تو نجاست بہ گئی ہوگی جب ظن غالب ہو جائے کہ پانی نجاست کو بہا لے گیا ہوگا پاک ہو گیا کہ بہتے پانی سے پا کرنے میں نچوڑنا شرط نہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم